السلام علیکم فرنس امید ہے آپ سب بلکل ڈھک تھاک ہیں آج موسم کو میں انجوائے کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ سوچا کہ انٹرنس کی ایک اچھی سی جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے اور آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے یہ انٹرنس ہے اس طرح سے اور اگر آپ انٹرنس پہ اس طرح سے ٹاپ پر بھی دیکھیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ پلانٹس اور ڈیفرنٹ پائنٹس نظر آ رہی ہیں اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی ٹاپ سے یہاں پر ایک ڈی آئی وائی بل ہے اور یہ بل جو ہے کچھ اس طرح سے آئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چائمز تھی اور ان کو ہم نے ایک پاڈ پینٹ کر کے اور اس کے اندر ان چاروں کو فکس کر دیا اس طرح سے یہ ایک بڑا ڈیکوریٹیف پیس جو ہے وہ بن گیا ہے بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چائمز جو ہیں وہ چار الگ لگ لگاتے ہیں ہم نے ان چاروں کو ملا کر اور ایک ہی ڈیکوریٹیف ساکھ ڈیکوریشن بنا دی ہے اور یہ جو ہارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کچھ بنانے کی کوشش کی تھی بنا نہیں دیکھتے ہیں اب اس کا کیا کرنا ہے اس میں بھی کچھ پلانٹس ہی فکس کرنے لیکن دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور اس طرح سے کچھ زمین پہ پلانٹرز پڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنے پلانٹرز میں جو ہے وہ ڈیکوریٹیف سٹونز رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی اسیسریز اور کلر فول چیزیں جو ہیں وہ جب آپ پلانٹرز میں رکھتے ہیں تو بہت خوبصورت لکاتی ہے پلانٹرز کی اس طرح سے کافی ٹال چلے گئے ہیں پلانٹس اور کافی بھری بھری لوک آتی ہے پھر انٹرز کی کافی ویلکمینگ لگتا ہے بلکل انٹر ہوتے ہی آپ کو اگر اتنی ساری گرینری نظر آ جائے تو دلخوش ہو جاتا ہے اور یہاں پر جی بچوں کا ایک عدد جو ہے وہ ٹیڈی بیئر ہے جس کو میں نے سیمنٹ میں ڈپ کر کے اور اس طرح سے ہارٹ کر دیا اور یہ بھی اسی طرح سے پلانٹس میں بیٹھا ہوئے اس کو بھی پلانٹس بڑے پسند ہیں اور اس طرح سے پیچھے کچھ بڑے پوٹس ہیں اور پرنٹ پر کچھ چھوٹے پوٹس ہیں اور ان سب چھوٹے پوٹس میں بھی اسی طرح سے کچھ راکس ہیں اور میں نے اس میں اپنی چھوٹے چھوٹے سے سیکوئلینٹس لگائے جو کہ میں نے لیوز سے گروہ کئے تھے اور یہاں پر ترٹل وائن ہے انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گی بہت پھیلتی ہے ماشاءاللہ اور یہ ساری اس کی نیو گروہت ہے منٹر میں کیونکہ یہ دورمسی میں چلے جاتی ہے تو میں نے یہ پوری کٹ کر دی تھی صرف میں نے اس کی روٹس تھوڑی سی رہنے دی تھی اندر اور اس کے اوپر تھوڑا سا پلانٹ تھا باقی میں نے پوری اس کو پرم کر دیا تھا اور اب یہ ساری جو ہیں یہ نیو اس کی سٹیمز جو ہیں وہ اتنی گروہ کر رہی ہیں اور یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کو بار بار اس کو کاٹنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بالکل نیچے فلور تک پہنچ جاتی ہے پورٹس کی بیس میں اس طرح سے اگر آپ کے پلانٹس جو ہیں اس طرح سے ٹال پلانٹس لگے ہوئے اور بیس نیچے خالی ہے اور اس میں آپ کی سوائل نظر آ رہی ہے تو اٹس گوڈ کہ آپ اس طرح سے کچھ نہ کچھ فلرز جو ہیں وہ اس میں لگا دیں تاکہ آپ کی سوائل نظر نہ آئے اور تھوڑا سا یہ ہے کہ مویسٹر بھی لوگ ہو جاتا ہے سمر میں تو یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ بیس میں بھی آپ کچھ چھوٹے سے اس طرح سے فلنگ والے پلانٹس جو ہیں وہ لگا دیں اور دوسرا یہ کہ خوبصورت لکپی بھری بھری لکپی آتی ہے اور اسی طرح جو ہیں سٹیرز پہ چھوٹی چھوٹی سی اسیسیریز ہیں ابھی فی الحال میں نے یہاں سے کچھ پوٹس اٹھائے ہوئے ہیں ان میں جو ہے یہ جو سائٹ پہ آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر ہی اسی طرح سے میں چھوٹے چھوٹے سے پوٹس رکھ دیتے ہوں جس میں سے تھریلنگ والے پلانٹس جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اگین یہاں پہ کچھ جو ہیں سٹونس پڑے ہوئے ہیں ڈیکوریٹیو اور یہ بھی میرا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ابھی میں نے سیٹ کرنا ہے سوچ رہی ہوں کہ اس میں کچھ پلانٹس لگا لوں لیکن بہت گرے ہیں بھی نا پلانٹ تاکہ نیچے کے بھی جو ہیں وہ پوٹس نظر آئیں اور پورا اوپر سے واترفال بھی چلے اور پلانٹس پر کوئی اثر نہ ہو لیٹس ہی کیا کیا جاتا ہے اس کا ہو سکتا ہے اس میں کوئی چھوٹے چھوٹے سے پلانٹر سی ایز اٹیز اٹھا کے رکھ دوں بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ میں اس میں لگاؤں تو یہ بھی خوبصورت جب واترفال چل رہی ہو اور بلکل یوں آپ اینٹر ہوں گھر میں تو ایک بہت خوبصورت سی جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے اور یہاں پہ بھی اسی طرح سے ایک ہوم سویٹ ہوم کی ڈیکور ہے اور اسی طرح سے جو ہے کچھ چھوٹی چھوٹی سی اسیسیریز ہیں کچھ چائمز ہیں اور یہاں پہ منی پلانٹ کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور اگین یہاں پہ چھوٹا سا ہاؤس جس میں کچھ پیپر فلارس رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سے پاٹس ہیں ڈیکوریٹیف سے ان میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور یہ نیچے جناب ہی میرے وڈن پلانٹر سے ہیں اور یہ ٹرک جو ہے یہ بھی کچھ پلانٹس لے کے جا رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں میں کوئی در سے دکھاتی ہوں تاکہ زرہ کلوز لکھائیں اچھا جناب آپ یہاں پہ زرہ ٹرن کریں اچھا جی اس طرح سے تو اس طرح سے آپ وڈن پلانٹرز میں بھی لگا سکتے ہیں پلانٹس اس میں نیچے جو میں نے پولی تھی انک بچھایا ہوا ہے اور اس کو ہم کنٹرولڈ وارٹر دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہول نہیں ہے اور یہ کہ پانی اس میں سے ڈرین آؤٹ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے اچھے لگتے ہیں آپ بچوں کے ٹوائے کارز جو ہوتے ہیں جو پلاسٹک کے ٹرک ہوتے ہیں ان میں بھی آپ اسی طرح سے پلانٹس لگا سکتے ہیں ان میں تو بلکہ آپ ڈرینیج کے لئے ہول بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے کچھ بیلز بنا کے رکھی ہوئی ہیں جن کو ہینگ نہیں کیا ہے ابھی پلان یہی ہے کہ کسی ٹری کے ساتھ ان کو ہینگ کیا جائے اور یہ ہمارا بہت ہی ماشاءاللہ سے بھرا بھرا جو ہے وہ لیڈی فنگر مام اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے کبھی میں سوچتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹرم کر دوں لیکن جو ہے یہ ایسے بھرا بھرا ہی اچھا لگتا ہے آج ہی میں نے اس میں سے کچھ لیفز جو ہیں وہ ٹرم کی ہیں جو کہ تھوڑے یلو ہو رہے تھے لیکن ماشاءاللہ سے کافی اس کی اچھی ہیلڈی گروہ چاہ رہی ہے اور نیو لیفز بھی آ رہے ہیں اور بہت خوبصورت نیو لیفز کا کلر ہی بلکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سب نیو لیفز جو ہیں اور اسی طرح ہاں سے پیچھے کچھ پلانٹس پڑے ہوئے ہیں دو ڈیفرنٹ پرائیٹیس کی منی پلانٹ لگی ہوئی ہے ان لیفز کو یہ کتنے بڑے ہیں اور اسی لیے اتنا چمکیاں مار رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا ٹیکچر ہے ماشاءاللہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں اور یہ سارے ہی اس پر جو نیچے کے سارے پتے ہیں یہ کافی بڑے سائز کے ہیں اور بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور یہ اس طرح سے منی پلانٹس ہر طرف جو ہیں اس طرف اور یہ پوری اس طرح اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے تو اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایک میرر لگا ہوا ہے یہ بھی آپ اگر کسی ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں تو پلانٹس کو ریفلیک کرتا ہے اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ اس میں پلانٹس کا ویو آتا ہے تو یہ تھی جی انٹرنس کی لک اور اب جو ہے ویڈیو تھوڑی بڑی ہو رہی ہے باقی میں نیکس ویڈیو میں کیپسل کرتی ہوں Thank you so much for watching اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ایڈیاز اچھے لگے ہوں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے Thank you so much اپنا خیال رکھئے گا میرے بہت ہوں موسیقی 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 موسیقی